جوگیوں کے بارے میں کچھ بتائیے کیا آپ اپنے نظرے سے کیسے دیکھتے ہیں جوگیوں کو جوگی الفاظ ہے یوگی سنسکرٹ کا الفاظ ہے یوگ کا مطلب ہوتا ہے رابطہ کرنا یوگ مایا اس کو گجراتی میں کہتے ہیں جوگ مایا اس کا دیوی کا کام ایک ہی ہے بندے کو انسان کو اس کے عشور سے ملانا ہم یوگی کے اپر بات آتی ہے جب یوگ کی بات ہو گئی تو یوگ سے یوگی بنا ہے یوگی کا مطلب ہے جھوڑنے والا یہ جوگی نہیں ہے یہ سپیر ہے ان کو جوگی کیوں کہا جاتا ہے ان کو جوگی اس لے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ان کا جو لباس ہے ڈریس ہے وہ جوگیوں والا ہے تو آپ کو جو یوگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو اب یہ بولوں گے کہ وہ یوگی ایسا تھا تو اس نے بھی ایسا پین ہے یہ بھی یوگی ہے اچھا ایسا ہے مطلب ہے اگر کسی نے ہرا چولا پین ہے تو ضرور تھوڑی کہ سارے فقیر ہیں سارے ولایتی ہیں سارے ولی اولا ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو سارے اگر بھگوہ یا بھگوہ اورنج یا یا یلو کلل کا پین لہتے تو وہ یوگی نہیں ہے ضرور نہیں ہے مالا ڈالنے سے تیلک لگانے سے کوئی بھکت نہیں بنتا بھکت بنتا تو وہ ایسا بنتا ہے کہ اس کو دیکھ کر مالک کی یاد آجائے تو پھر ان کو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں پیچھے اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایشور کا کوئی بھی گوڑ لے گی بابا کو دے دو جو بھی پتھر دے دو گدھر سنگی دے دو بس وہ پتھوں میں ہی رہیں گے ان کی وقت وہاں تک ان کے پاس تو ساپ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ابھی آپ کسی کو بھی اس کا زہر کو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر زہر میں اس کا زہر نکال کر آپ کو کسی کو کابو بند کر سکتے ہیں تانترک ویدیا کے اندر یہ ساری چیز بھی گئی ہے یہ تو حقیقت ہے نا کہ ان کے پاس ایک علم تو ہے کہ یہ زہر کو اتار رہتے ہیں یہ تو ہے جو لوگ تانترک کے پاس جاتے ہیں یہ آپ کی نظر میں کیا دروس ہے میں اس کو 70% دروس مانتا ہوں اچھا آپ کو ایسا پیشنٹ آیا جو ملد آپ خود پریشان ہو گئے ہوں کہ یہ تو بڑا ٹیپکل کیس آگیا ہے آتے ہیں مگر پھر بھی حل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کی نیت سے آتے تو منزل آسان ہو جاتے ہیں جس پر آپ کو بہت ٹائم بھی لگ گیا ہو ہاں بہت سے ایسے کیسے جو میرے ہاتھ سے نہیں بھی ہو تو واپس بھی کر دیئے میں ایسا نہیں ہے کہ میں سب کچھ کر لیتا ہوں